اسلام علیکم ایمری ویانفیس وید رفت میں آپ سب کا ویلکم ہے اور آپ سب کیسے ہیں جلیل دی آجائیں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں اور تھم سب دینا نہ بھولیں چلیے آج میں آپ لوگوں کے لئے بتا رہی ہوں دہی والی مرچے بہت اچھی بن کے تیار ہوتی ہیں یہ دیکھئے میری مرچے ہیں یہ موٹی والی ہری مرچے ہیں اور آپ اسے تل کے پھر ڈال کے ساتھ کہہیے گا اسے سٹور کر کے رکھ لیجئے گا یہ دیکھئے میں نے دہی میں لیا ہے اور اور میں نے وہ مرچوں میں مگ ڈال کے رکھ دیا تھا دہی کو پھیٹ لیا اس میں میں نے مرچے رکھ دی تھی اور ایسے ہی جار سے میں نے بند کر کے ایک رات کے لیے رکھ دیا تھا نیکس ڈے میں نے اس کو ٹھوپ میں رکھا تھا جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ بھی ایسی رکھئے گا اور دھوپ میں رکھنے کے بعد یہ آپ کی بلکل سوک جائیں گی مرچے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گی کیسی میری سوک کے تیار ہوں گی یہ دیکھئے یہ بلکل سوک گئی ہیں میری مرچے ہیں اور ہم اس کو سٹور کر کے رکھ لیتے ہیں اور جب دال چاول بنتے تو اس کے ساتھ کھاتے ہیں مزہ ہی آجاتا ہے یہ دیکھئے میں نے سٹور کر کے رکھ لیا آپ کو دیکھیں جب بھی دال چاول بنے آپ اس کے ساتھ انہیں فرائی کریے اور اس کا مزہ لیجئے بہت یمی بن کے تیار ہوتی ہیں گیسٹ کو بھی کھلا اوکے فرنس نیکس بیو تک کے لیے اللہ حافظ